اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان واجب بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر مریض آ کر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جو ناک کی ہڈی ہے وہ بڑی ہوئی ہے یا ناک کے اندر جو غدود ہوتے ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں جس کا ہم نے اپریشن قرارہ ہے سرجری قرارہ نہیں ہے اس کے علاوہ ہمیں ارام رہی آئے گا افاقہ نہیں ملے گا رلیف نہیں ملے گا ان کے سانس رکتی ہے ان کو رات کو لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے اس قسم کی پرابلم ان کے ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اور ناک تو وہ ناک سے لے ہی نہیں سکتے اتنی زیادہ تغلیف ہوتی ہے کہ موں کھول کے ان کو ناک لینا پڑتا ہے سانس لینا پڑتا ہے اور ناک کا جو یہاں تک ان کو کچھ دیر کے بعد سوحلانا پڑتا ہے یا نیزل سپریگ کرنی پڑتی ہے پھر ان کو یہ پرابلم آتی ہے اکثر لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں اکثر ڈاکٹر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو نیزل الرجی ہے یا کوئی کسی چیز سے الرجی ہے یا آپ کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے آپ کے عدود بڑے ہوئے ہیں آج میں نے آپ کو اس چیز کا علاج بتا دینا ہے آپ نے اس کو لیکھ لینا ہے اچھی طرح آپ نے سمجھ کے اس کو کرنا ہے آپ کو کوئی سرجری نہیں کروانا پڑے گی کوئی آپریشن نہیں کروانا پڑے گا آپ بدور سرجری میڈیسن سے ہی اور یہ سٹیم لینے سے آپ کو ٹھیک ہو جائے گے دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو آگے لوگوں کے اندر شیم کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے اور آپ کو بھی فیدہ ہو مجھے بھی فیدہ ہو آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے سننا ہے سمجھ رہا ہے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا میں ہوں ڈاکٹر حفظ دستان انجم آپ دیکھ رہی ہے یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ناک کے غدود بڑے ہوئے ان کا علاج کیسے کیا جائے ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے کہ آپ سرجری سے بچ سکیں ناک کی ہڈی کا علاج دوستو آپ نے پہلے سب سے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کام کرتے ہیں اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کو دھوم ہے والا کام تو نہیں کرتے ہیں جس سے آپ کو دستالرجی ہوتی ہے اس قسم کا پرابلم جو ہے اس کو دیکھ کے آپ پھر آپ نے اپنی خوراکوں میں انڈین کرنا ہے کہ آپ کی خوراک ٹھیک ہے آپ کو ایسی چیزوں تو نہیں کہا رہے جو یہ ناک کی ہڈی کا یا ناک کی غدودوں کا بڑھنے کا مسئلہ بان رہا ہو ان چیزوں کو بدے نظر رکھتے ہوئے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے سونے جاگنے کا جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ بالکل ٹائم پر سوتے ہیں ٹائم پر اٹھتے ہیں دوستو آپ نے ان چیزوں کو بہتر کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی غدود بڑے ہوئے ہیں تو یہ ای اینٹ سپیشلس جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی اس کا فیزیکلی معانہ کر کے ہی دیکھ سکتا ہے کہ آپ کی غدود بڑے ہوئے ہیں یا آپ کو خود محسوس ہوتا ہے یہاں سے آپ کو باری باری بن محسوس ہوگا بند ہوا محسوس ہوگا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کرنے بھی اگر کسی کو دیکھ کے تو یہاں سے تھوڑا سا کھول کے اس کو تھوڑا سا آگے لائٹ مار کے دیکھ سکتے ہیں وہاں مجھدود بڑے ہوئے اور رستہ بند میں آپ کو محسوس ہوگا یہ چیزیں اگر آپ کو پتہ چاہ جاتی ہیں کہ یہ پرابرم بنا ہوا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو لٹر پانی لینا ہے اس کے اندر آپ نے پندرہ لاؤنگ گن کر ٹوپی ان کے ساتھ ہو جو کیا اس کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہو ٹوٹے ہوگے نہ ہو مکمل ہو پندرہ آپ نے لاؤنگ لینے ہیں اور دو لٹر پانی لینا ہے وہ آپ نے اس کو بوائل کرنا شروع کرنا جب اچھے تک آپ بوائل ہو جائے تو پھر آپ نے اوپر کپڑا لے کے اس کو سٹیم لینا ہے کچھ تولیہ لے سکتے ہیں کچھ کپڑا لے سکتے ہیں اس کی آپ نے سٹیم لینی ہے دو دفعہ دن کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے سانف لینی ہے اور سبز الہجی لینی ہے سیاہ مرچ لینی ہے یہ تینے چیزیں لینی ہیں سیاہ مرچ جو ہے وہ آپ نے نصف لینی ہے اور دوسری دونوں برابر وزن کی لینی ہے یہ دنوں کو پوٹر بنا کے آپ نے رکھ لینا ہے صبح دوپہر شام آپ نے ایک ایک چمچے اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے صبح دوپہر شام یہ کیا کرنا ہے کہ دالچینی اور لاؤنگ ان دونوں کو آپ نے دالچینی کی دو انٹی کی ٹکڑی ہونی چاہیے اور دو لاؤنگ ڈیڑھ کپ پانی کے اندر آپ نے ڈالینا ہے پانچ چھے دبا اس کو بائل کرنا ہے جب ایک کپ رہ جائے تو آپ نے اس کا کہوہ ایزے کہوہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے چینی نہیں ڈالنی گھڑ ڈالنا ہے ان کو آپ نے دیان سے استعمال کرنا ہے پھر آپ نے یہ میڈیسن ساتھ لینی ہے میوریکس آپ کو تیس طاقت میں ہونگیتک سٹور سے ملے گی میوریکس میوریکس آپ نے تیس طاقت میں لینی ہے یہ صبح و پہر شام پانچ پانچ قطرے اس کے لینے ہیں ایلیم سیپا آپ نے لینی ہے صبح و پہر شام اس کے پانچ پانچ قطرے لینے ہیں یہ بھی تیس طاقت میں لینی ہے اور ہیپر سلف آپ نے لینی ہے وہ آپ نے دو سو طاقت میں لینی ہے صبح و شام آپ نے اس کے پانچ پانچ قطرے لینے ہیں تھوجہ آپ نے لینی ہے وہ بھی آپ نے صبح و شام پانچ پانچ قطرے اس کے پانی کے اندر ڈال کر استعمال کرنے ہیں یہ آپ نے میڈیسن لینی ہے اور سٹیم لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ پاورٹر بنا کر کھانا ہے اور کہوہ بھی نہ ہے انشاءاللہ آپ کا سرجری کا ضرورت نہیں مڑے گی آپ کا نہ کھل جائے گا نہ کی ہڈی کا نہ کی قدودوں کا مسئلہ بلکل کیلئے ہو جائے گا دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو ریشتر میں شیئر کریں بیل آئیک کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹیک نکٹیٹ سٹے ہپی سٹے ہپی سٹے ہپی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ